بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا کریں اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے لہذا آپ جس حوالے سے بھی سوچیں گے جس طرح سے بھی سوچیں گے اس کو ہمیشہ پوزیٹیو رکھیں جب آپ خود پوزیٹیو ہوں گے تو آپ کو دنیا کی جتنے بھی تمام مسائل ہیں یا چیلنجز ہیں ان کو آپ بہتر طور سے اس کو ایکسپٹ بھی کر سکیں گے اور ان کو حل بھی کر سکیں گے لہذا پوزیٹیو رہے خوش رہے زندگی بہت مختصر سی ہے مسائل بہت سارے ہیں لیکن آپ کی ایک مسکراہت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو آسان کر سکتی ہے اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آج بھی ہمارے ساتھ ایک نیا ٹاپک ہوگا گیس موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہم ڈسکشن کریں گے تو ہمارے ساتھ جو آج گیس موجود ہیں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین آج آپ کو بتا دیں کہ ہر سال 21 اکتوبر کو جو ہے آرڈین کی کمی کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے؟ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی اویرنس لوگوں تک پہنچ سکے وہ ضرور پہنچے تاکہ ہماری جو صحت کے مسائل ہیں وہ بہت سارے ہیں آئے دن ہم آپ کو بتا ہے کہ کس طریقے ہم بیماریوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس خوالے سے ہمیں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ میں کہتی ہوں امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی صحت ہے اپنی صحت کو کبھی بھی اگنور مت کیا کریں جب آپ اگنور کرتے ہیں یا ہم لوگ بلکل اپنے بھی تھوڑا سا بخار ہو کچھ بھی ہو تو ہم لوگ اس کو بہت نارمل لے رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل جس طرح کا ہماری غزہ ہے وہ اس طریقے سے ہمیں تمام چیزیں جو ہیں وہ پیور نہیں مرنے جس کی وجہ سے ہمارے صحت کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تھوڑی سی بھی اگنورنس جو ہے وہ آپ کو بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے تو آئیڈین کی کمی کے حوالے سے یہ کس طرح ہاں کہ اس کے نتائج ہیں اس کے اگاہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے آئیڈین کی کمی سے کیا کیا بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اگر ہم آئیڈین کی کمی جو پورا کر لیتے ہیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم جو ہے ویشا سے جانے گے ویشا اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے سب سے پہلے تو اس دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے تھینکی شو مچ پہلے تو میں بہت عب لائش فیل کر دیوں کہ آپ نے جو ہے مجھے انوایٹ کیا اس شو پر اور دوسرا میں یہ روحی کی ایفرٹس کو اپریشیئیٹ کروں گی کہ یہ ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی جب بھی دن آتا ہے کہ صحت سے مطلع کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اگاہی سے جو ہے تو لوگوں کو اگاہ کرنے سے تو ہمیشہ جو ہے روحی ہمیں انوایٹ کرتے ہیں جیسے لوگوں کو ریسرچرز کو اور سکولرز کو جو آکے اپنا جو ہے اس کے اوپر آؤٹپٹ دیتے ہیں تو بیسیکلی آئوڈین ڈیفیشنسی جو ہے یہ اکیس اکٹوبر کو گلوبلی منائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کوئی بھی گلوبل دی جب سیلیگریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی لوگوں کو پبلک اویرنیس دی جائے اب اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ آئوڈین ہے کیا لوگوں کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ جس کی ڈیفیشنسی سے ہیں جس کی کمی سے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری گھوچا کا حصہ ہے جو کی ایک required amount میں ہونا چاہیے اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر بوڑوں کے اندر اور جو pregnant humans ان کے اندر اس کی جو ریکوائی منٹ ہو پہ لی کرتی ہے اس کی جو ریکوائی منٹ ہے وہ ویری کرتی ہے بچوں کے اندر اس کی الگ ریکوائی منٹ میکرو گرام پر دے ہیں کہ ایک دن میں اگر وہ 120 میکرو گرام جو ہے وہ کنزیوم کریں گے آئوڈین تو ان کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ ان کو نہیں ہوگی اور اتنا چاہیے ہوتا ہے سمیلرلی آپ کو پتہ ہے جو پریگنٹ ویومن ہوتی ہیں ان کو تھوڑا زیادہ نیوکریئنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 150 میکرو گرام پر دے ہیں تو بیسیکلی آئوڈین کی جو ہے پبلک اوائرنیس پریگنٹ ویومن کے لیے جن کے بچے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ایمپیکٹ ہوتے ہیں آئوڈین دیفیشنسی کا وہ بچوں پر ہوتے ہیں یا پھر جو ہے پیگنٹ ویومن پر ہوتے ہیں تو بچے کا جو پہلے ہزار دن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ دن جو ہے بسیکلی لوگوں کو اوائر کرنے کے لیے جو ہے یہ منایا جاتا ہے اچھا کیونکہ زائی سی بات ہے ہمارے ہاں جو ہے بیماریوں کے متعلق اگر اپنے وائٹیمنز منرلز تمام چیزیں جو ہماری جسن کے لیے ضروری ہیں ہمیں تو اس کی بارے میں بھی اوائرنیس نہیں ہوتی تو ہم آئیڈین کی کمی کو لوگ اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اچھا کیونکہ ہماری زندگی میں نمک کا استعمال مہا زیادہ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آئیڈین میں نمک کے حوالے سے آپ کیا بات کرنے ہیں ویسے تو گلوبلی بھی آئیڈین ڈیفیشنسی بہت پریبلنٹ ہے ہمارا ہمسائے ملک انڈیا میں ہے وہاں پہ چھے کروڑ لوگ سال میں سالانہ جو ہے وہ آئیڈین ڈیفیشنسی کا شکار ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے وہ ایفریکن سریٹ ہے پاکستان کی جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں اس کی ایک بہت اچھی بات ہے اور لوگوں کو یہ جان کے خوشی ہوگی اگر میں یہ سٹیٹس ٹکس جب شیئر کروں گی ہمارے ہاں ویمن کے اندر نا دو ہزار ایک میں نا سیونٹی ایٹ پرسنٹ ویمن جو ہے وہ آئیڈین ڈیفیشنس تھی تقریباً آپ دیکھیں کتنا سیگنیفیکنٹ پاپیلیشن کا حصہ اچھا پھر گلوبلی اویرنیس جنریٹ ہوئی ہماری جو سٹیٹس ہیں انہوں نے پولیسیز بنائی اور یہ کہا گیا کہ سالٹ کو آئیوڈائز کیا جائے ٹھیک ہے سالٹ کو آئیوڈائز کیا جائے اس کے اندر آئیوڈین ایڈ کیا جائے لوگوں نے کنجیوم کرنا شروع کیا اور دو ہزار گیارہ تک جو پرسنٹیج سیونٹی ایک پرسنٹ تھی وہ فورٹی پرسنٹ تک آگئی ٹھیک ہے پھر مزید جب اس پر کام کیا گیا تو دو ہزار اٹھارہ میں ہمارا دوبارہ نیوٹریشنل سروی ہوا تب پتا چلا کہ وہ پرسنٹیج فورٹی پرسنٹ سے سیونٹی این پرسنٹ پر آگئی تو دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار اٹھارہ میں مطلب اٹھارہ سالوں میں کتنا زیادہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ڈیکریز آگیا ہے ڈیفیشنسی میں یہ ویمنز کی میں بات کر رہی ہوں عورتوں کی خواتین کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ ہم جب آئیوڈین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی بات لازمی کرتے ہیں اور آپ نے بات کیا ہے کہ نمک ہی کیوں نمک اس لیے کیونکہ نمک ایک ایسی چیز ہے جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہے اور یہ ایک نومک ہے سستی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ روز ڈیلی یوز ہوتا ہے نمک آپ نے ہر ایک کھانے میں استعمال کرنا ہے اس کو ڈیلی استعمال کرنا ہے تو اسی لیے نمک کو جو ہے وہ آئیوڈائز کیا جاتا ہے ایک کونسپٹ ہے یونیورسل آئیوڈائز سالٹ کا جو کہ گلوبل ایجنڈا بھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جتنا بھی نمک کنزیوم کیا جائے گا وہ اینیمل کنسپشن کے لیے ہے یا ہیومن کنسپشن کے لیے ہے اس کے اندر آئیوڈی نا پیٹ کریں گے تو یہ اسی لیے ہم جو ہے وہ نمک کو استعمال کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو کتنا یہ سکسیسفول رہا پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنے چیلنجز ہیں اس کے باوجود بھی ڈیفیشنسی جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سے سیونٹین پرسنٹ تک جو ہے اٹھارہ سالوں میں آگئی ہم اچھا وہی نا ابھی بھی ہم گروسری کرنے چاہیں تو ہم کوشش یہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ اس طرح کا نمک استعمال کریں جس میں ہم کہیں کہ یہ آئیوڈین اس میں شامل ہے تو اچھا اگر اس میں جس طرح سے عام بندے ہوئی ہیں تو آپ نے بتایا کہ ایک پرگننٹ خاتون کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر آئیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے ایک نورمل بندے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر آئیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے دیکھیں پرگننٹ ویومن کے اگر ہم بار بار پرگننٹ ویومن کو اس لئے فوکس کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بہت زیادہ ڈراسٹک امپیکٹ ہے اگر کوئی بھی پرگننٹ ویومن ہے اس کو آئیوڈین ڈیفیشنسی ہے تو اس کے اندر کون کون سے چانسے ہیں کہ وہ ہیلتھ امپلیکشنس آ سکتے ہیں پہلی بات تو اس کے اندر آتے ہیں آئیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے مسکاری جاتی ہیں پھر ہے پریمچور برت ہو جاتی ہیں بات بات صورت ہے اس کے لئے بھی بات پہتے ہیں اندر کتے ہیں ڈیفیشنسی کو مرد بچے اس کو ہم عمال بٹ کرتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ بیومن ہے اگر وہ آئیوڈین ڈیفیشنسی ہے تو جو بی بی جب وہ بلیور کرے گی تو اس کے اندر نیونڈالوجیکل پرابلم آ جاتے ہیں برین ڈیمیج ہوتا ہے تیکھے جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے وہ آلریڈی جو ہے اس کا برین صحیح کام نہیں کر رہا تو جب بھی آئیوڈین کی بات ہوگی تو پرینٹ ویمن کی لازمی بات ہوگی کیونکہ آئیوڈین کی ڈیفیشنسی کا سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے نیگٹیب اپس ہوتا ہے وہ خواتین پر پریگنٹ ویمن پر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو لے کر جائیں تو پھر ہم آتے ہیں چلڈرنز کے اوپر بچوں کے اوپر جو بچے آئیوڈین ڈیفیشنسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں میں نے جیسے پہلے بات کیا کہ برین اور نیورولوجیکل ڈیمج کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے برین کا آپ کے آئی کیو کے لیول آئی کیو کے ساتھ بھی ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ آئی کیو کا ایک پیرامیٹر ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس بچے کا آئی کیو کام ہے یہ تھکا 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 رہتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ باقی بچوں کی طرح اس کے کسے ایکٹیو نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے تو اس کی بھی ایک میجر ریزن جو کہا ہے آئیوڈین ڈیفیشنسی ہے اڈلٹ کے اندر اور بچوں کے اندر اگر آئیوڈین کی تھوڑی سی بھی ریکوائرمنٹ سے جو ہے وہ کام ہوگی تو اس سے ان کا آئی کیو لیول 13.5 پوائنٹ کام ہو جائے گا آئی کیو لیول جب کام ہوگا ظاہر ہے وہ پھر فیزیکلی بھی جو ہے اس ایمپیکٹ ہوتا ہے دیکھا وہ مینٹلی بھی اس طرح سے نہیں ورک کر سکتا پروسس کر سکتا جس طرح سے باقی ہل دی چیلڈرن اور اڈلٹس کرتے ہیں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ینگ لوگوں کی ان کو میں تھرڈ کتیگری میں لے کر آؤں گی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ پیجنٹ فومن آگے اس کے بعد سیکنڈ پر ہمارے پاس جو ہے وہ چلڈرن آگئے ٹھیک ہے پورس تھاؤزنڈ ڈیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر چلڈرن کو جو ہے وہ آئیوڈین ریلیٹر جو ہے پوروڈ ڈینی چاہیے جو کہ رچ ہے اس کے بعد تیسری جو ہے وہ اڈلٹس کی بات آگیا اڈلٹس کے اندر جو آئیوڈین ڈیفیشنسی اس کے اندر ڈیپریشن آجاتا ہے بہت ہی جلدی ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک اپنے بیماری گوائٹر کی ہم جسے کہتے ہیں گلرڈ ٹھیک ہے اوڈلو میں اس کو یہ طریقے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو یہ بھلا جو تھارائیوڈ لینڈ ہے یہ انلارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر آپ کا ہارمونل بیلنس جو ہے وہ امپیکٹ ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی کر لیتے ہو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ فٹیک اور تھکے تھکے رہتے ہو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک مائکرو نیوٹریئنٹ وہ آپ کے اندر اگر باڈی میں ریکوائرمنٹ سے کم ہے تو وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے آپ کی باڈی کو اور وہ سارے سیگمنٹس کو امپیکٹ کر رہا ہے وہ ویومن کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے اور کتنا ڈراسٹیکلی کر رہا ہے وہ اڈلٹس کو بھی کر رہا ہے اور وہ چلڈرنس کو بھی کر رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ اگر ان کو دیکھیں ان پر فوکس کریں تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں اچھا سپیشلی کیونکہ ہمیں بچوں کی حضاؤں کے حوالے سے ہم آج کل جب جیسے دیکھتے ہیں ہمارے بچے نہ سبزیاں کھاتے ہیں نہ فروٹس کی طرف آتے ہیں جنگ فود ہماری زندگی میں ایک اہم حصہ بن چکا ہے بچے جو ہے اگر صبح کا ناشتہ ہم دیکھتے ہیں ہماری ہمارے زبردستی انڈا پراتھا اور اس طرح کی جو آپ کی صحت سے ریلیٹی جو ہے وہ چیزیں جو آپ کو تندرستی کی طرف اور آپ کو ایکٹیو رکھیں تو وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں لیکن آج کے بچے جو ہم نگیٹس وغیارہ بچے بچے جو ہے اس طریقے سے ہیلڈی ڈائیٹ نہیں لے تو آپ کے اس پرشنی ہے کہ اس کے آئیڈین کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے کون سی ہمیں غزائیں لینے چاہیے بچوں کو جو ہے وہ کیا ہیلڈی ڈائیٹ لینے چاہیے ان سے جانیں گے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جو ہماری روحی کی ریپورٹر ہیں علشبہ کیسی ہیں آپ علشبہ ٹھک ٹھاک ہیں ویکم کہتے ہیں آپ کو علشبہ سے جانیں گے اس ٹائم جس طرح سے ان کی ایڈوکیشن کی بیٹھ ہے تو اس ٹائم ہمارے سرکاری سکولوں میں کیا کیا سہولیات بھی جاری ہیں کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ ہم جو ہے آج علشبہ سے جانیں گے اور علشبہ سے جو ہے وہ ہم محکمہ محولیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے جس طرح موسم کی بات کر لیں تو موسم جو ہے وہ چینج تو ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سموگ کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرپنس ہو رہی ہیں شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو ہمارا جو محکمہ محولیات ہے وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی ان سے جانیں گے تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں سرکاری سکولوں میں جو ہے وہ theme of the month منایا جائے گا یہ کیا ہوگا اور اس سے طلبہ میں کیا بہتری آئے گی یہ جو ہے علشبہ سے جانیں گے علشبہ کیا کہنا جائیں گے اس بارے میں جی اس حوالے سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم پنزاب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی فول ایڈوکیشن کے اوپر ان کا یہ موٹیف تھا کہ ہمارے جو سکول ہیں وہ بہتری کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں ایک تو سب سے بڑا سکول میں پرابلم یہ تھا کہ ٹیچرز جو ہیں ان کی کمی ہو رہی تھی تو اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹیچرز کی ٹرانسفر ہوئی ہے تو کچھ سکول پیک کے اندر جا رہے ہیں یعنی جن سکولوں میں ایک یا دو یا ایک سے کم ٹیچرز ہیں تو وہ ٹیچرز والے سکول جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں تو اس طرح جو ٹیچرز ہیں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے جہاں ٹیچرز کی کمی ہے اگر کسی سکول میں پانچ ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو ادھر ان کی ٹرانسفر کی جاری ہے اور یہ جو پروسس ہے یہ چل رہا ہے یقیناً ٹیچرز تھوڑا سا پریشان چل رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہے اسی حوالے سے ایک جو ہے ٹیم دکھا گیا تھا کہ ہر مہینے ٹیم آف ڈا منھ سیلیبریٹ کریں گے سکول میں اب یہ ٹیم آف ڈا منھ سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی بچوں کو ایک ٹاپک دیا جائے گا اور پورا مہینہ نہ سب اسے سیلیبریٹ کیا جائے گا اسی پہ بچوں کی سپیچیز ہوں گی سپیچ کمپیٹیشنز ہوں گے بچوں کو بتا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے ٹیچرز کا کیا رول ہے آپ کی زندگی میں اور پیرنس کا کیا رول ہے اسی پہ بچوں نے جو ہے سپیچیز کی مکلپ کمپیٹیشن ہوا اور یہ سپ کمپیٹیشن سکولوں کی حد تک نہیں تھے اب اسے جو ہے ملتان ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک کے جو بچے تھے ٹوپ ٹو ان کے بیچ میں کمپیٹیشن ہوا پھر جو ہے پورے صبح کے جو بچے تھے جنوبی پنجاب کے یا پنجاب کے ان کا جو ہے دوسرے صبح کے بچے سے کمپیٹیشن ہوا یعنی جو ٹوپ ٹھری بچے نکل کے آتے تھے ان کو انعماد بھی دیے جاتے سے اسی طرح نہ صرف سپیچ کمپیٹیشن بچے جو ہیں مختلف جو سکول ایڈکیشن کا میکزین ہے ادھر اپنے اس حوالے سے ایسے بھی لکھیں گے ایسے رائٹنگ اردو اور انگلیش میں لینگویج امپروف کرنے کے لیے اور ان کو جو سپر وائزر ہوں گے وہ بقاعدہ ہر ایک سکول میں ٹیچر مقرر کیا گیا یعنی انگلیش کا ایکسپورٹ ٹیچر انگلیش لٹریچر والا اور اردو لٹریچر والا تاکہ بچوں کی بہتری آ سکے رائٹنگ میں اس طرح بچے جو ہے اس ٹوپک کو سمجھ بھی پائیں گے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے اور آگے جیسے آپ نے دیکھا کہ پرائیورٹ سکول بچے ہوتے ہیں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر سرکاری سکول اور پرائیورٹ سکول کے بچے کو کھڑا کر دیا جائے تو بہت ڈیفرنس نظر آتا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ سکولز ہیں اندھر لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہوتا ہے بچے آتے ہیں مختلف طبکوں سے تو وہ اردو زیادہ بولے ہوتے ہیں انگریزی زبان پیٹنی فوکیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ مین رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بچے نہ سی ٹاپکس پر عبور حاصل کر سکیں بلکہ بچوں کو اپنی دونوں لینگویج پتاؤں اور آپ کو پتہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو پرائیورٹ سکولز میں پڑھایا جائے وہ ہی گورنمنٹ سکولز میں پڑھایا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ ہی تعلیم حاصل کر سکیں اور بچوں میں کوئی فرق نہ رہے اور حکومت پنجاب جو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سکتی سے پرائیورٹ سکولز کی چیکنگ بھی اس سال کر رہے ہیں کہ آیا آپ نے ساپ سے ہٹ کے کوئی کتاب تو نہیں پڑھا رہے بچوں پر برڈن ڈالنے کے لئے تو یہ ایک انیشیٹیو ہے جو تھوڑی سی بچوں میں بچوں کی جو کیپیویٹیز ہوتی ہے اس کو آگے لائے سکتا ہے اس کو نکھار سکتا ہے اور وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جس میں کونپیڈنس کی کمی ہوتی ہے ایڈوکیشن کے لئے کچھ لکھنا ہے سٹوری اوپ دا منتھ ہمیں بھی اوورڈ مل سکتا ہے اس میں کیش پرائیورٹس بھی ہوں گے تو یہ ایک اکٹیویٹی ہے منعکت کروائے جا رہے ہیں اس مہینے سے اچھا ہے ہم کہتے ہیں سرکاری سکولوں کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہیں وہ مائنڈ سائٹ بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم پرائیورٹ سکولوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے ہماری سرکاری سکولوں کی طرف نہیں ہوتی لیکن سرکاری سکولوں کو اگر بہتر کیا جائے وہ وہاں پر تمام فسائلٹیز دی جائیں بچوں کو اس طریقے سے انکرش کیا جائے تو میرا خیال میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا جس طرح کیسے ہم بچوں کی وہیں سے بات کریں گے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے کہ بچوں کی ڈائیٹ کے حوالے سے ہمیں کس طریقے سے جو ہے کیا کیا غذا کھانی چاہیے ہمیں بات کرتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں گزاکی تو بیسک جو انگریڈینٹس ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو چاہیے کہ روز جو ہے ایک انڈا لازمی کھائیں دیکھے جو آئیوڈین کو پرٹیکلر لی اگر ہم کیونکہ ہم اسی کی بات کریں اور اسی کی بات کریں تو آئیوڈین کے لیے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ اور جو ہے انڈا یہ ایک بہترین گزہ ہے آپ بچوں کو صبح ٹائم یا رات ٹائم جب بھی آپ کمفرٹیبل ہیں جو اس طریقے کا بھی ان کا جو ہے وہ ایٹنگ پیٹرن ایٹنگ ہیبٹ ہے آپ اس کے اندر اس کو سکیجول کو فٹ کریں ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں یونیورسٹی سوڈنٹس ہیں وہ بینہ ناشتے کے جو ہے آزات ہیں اب موصلی یہ ہوتا ہے پبلک کو یہ اویر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ آج تو کیونکہ وہ صحت مند ہیں جوان ہیں وہ اس چیز کو کوپ اپ کر رہے ہیں لیکن کل کو پانچ سالوں بعد دس سالوں بعد اس کی اثرات ان کی صحت پر نظر آنا شروع لازمی ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ اگر بچہ جو ہے کوئی بھی ٹھیک ہے پندرہ سال سے لے کر یا دس سال سے لے کر تیس سال تک جو دودھ کنزوم کرتے ہیں اور اس کی جو باڈی ہے وہ اس کیلشم ابزورب کرتی ہے وہ تیس سال کے بعد نہیں کر سکے گی تو اسی لیے ڈائیٹ کے اندر بیسیکلی جو ہے اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے انڈوں کی ایکس کی بہت ادا کنزامشن کی جائے ڈیلی ریگولرلی کھایا جائے دودھ کی کنزامشن کی جائے اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کو آٹ کیا جائے پھر آئیوڈائی سالٹ آٹ کیا جائے جو ہے وہ کیا جائے کنزوم اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ریڈیلی آویلیبل ہے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے اور یہ ہماری ڈیلی یوزیج کی کوامیڈیٹی ہے ہمارا کو بھی ہم نے دوپہر کا کھانا پکانا ہے ہم نے رات کا کھانا پکانا ہے اس میں نمک تو اس کے لیے ہم یہ بھی ہے کہ پبلک اویرنیس بہت آگئی ہے لیکن جو دیہات کے لوگ ہیں وہ بھی اب اسی طرف شیفٹ کر رہے ہیں یہ نمک جو ہے کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ نمک وہ ایک آئیوڈائی سالٹ بھی بہت مہنگا نہیں ہے وہ بھی مارکٹ سے ریڈیلی آویلیبل ہے اسی لیے یہی بڑی ریزن ہے اس کو چوز کرنے کی یا سیلیک کرنے کی تو یہ والی اگر ڈائیٹ آپ اپنی جو ہے امپروف کریں گے ان انگریڈینٹس سے اندے سے دہی سے دودھ سے سبزیوں سے تو اوویسلی آپ اس ڈیفیشنسی کا شکار نہیں ہوں گے ذہنی نشن اماں کے لیے ہمارے لیے اس طرح کی غزائیں ہی زیادہ فائدہ من ہیں بلکل آپ بلکل یہ ٹھیک بات کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے جو ہماری گارمنٹ ہے کیونکہ گارمنٹ کا کام ہے اس نے لوگوں کو اویر کرنا اس چیز سے ہماری پبلک اویرنیس اس چیز پر بہت زیادہ جو ہے وہ انہانس ہو گئی کہ پبلک لوگوں کو اب سمجھ آگئی ہے کہ کونسی خوراک کھانی چاہیے اور کونسی نہیں کھان چاہیے وہ الگ فیکٹرز ہیں کہ دستیاب بھی کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک نومک فیکٹرز ہیں لیکن ایک بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اویرنیس آئی ہے پچھلے بیس سالوں میں بیس بائیس سالوں میں جیسے ہی ٹو تھاؤزن میں پاکستان میں اور گلوب میں بھی بہت زیادہ اویرنیس آئی ہے ڈائیٹ کے حوالے سے ابھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ کھلا نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے صرف دائی سے بات ہے کہ فائنینشلی لوگ اس طرح سے یا اویرنیس کی کمی کی وجہ سے جو ہے لوگ ابھی بھی اس چیز پر اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں فائنینشل ایمپیک بھی ہے اور کچھ نہ سوشل اور سوشائیٹل اور سیکلوجیکل ایمپیک بھی ہے بہت سارے اب ہمارے جو رولر ایریاز ہیں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ ایک دم ایک دم شفت کو نہ اسیپ نہیں کرتے وہ بہت ٹائم لیتے ہیں جب ان کو کوئی اس کے نیگیٹیو امپلیکیشن ادھر آئیں گے کوئی سٹڈیز آئیں گی تب وہ دیکھیں گے تو تب وہ شفت ہوں گے یہ ہی ایک بڑا یشو ہے کہ ہمیں تھوڑی پرابلم آتی ہے اسی لیے ان چینلز کے تھوھو ان پلیٹ فارمز کے تھوھو جہاں جہاں بھی نیوٹریشنیس پور ٹیکنالوجس یا جو لوگ اس کی انفرمیشن رکھتے ہیں وہ بہر ہاں اس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں تو یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ ابھی بھی ہمارے بہت سائی علاقے ہیں جہاں پہ کھلا نمک استعمال ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں شہری شہر میں بھی اس سوچ کے دہاتی سوچ کے لوگ موجود ہیں تو بس یہ ہی ہے کہ جن جن لوگوں کو awareness ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے close ones کو جو ہے aware کریں تاکہ وہ ان کے نیگٹیو امپلیکیشن سے بچ سکیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ہم علشبہ سے بھی جانیں گے علشبہ یہ تو ہو گئی کہ ہم نے اس ٹاپک پہ کے 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 پی آئی پلانز کے تحر اساتذہ کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کیسے کی جائے گی یہ اس حوالے سے بتائیے گا ہم لوگ اکسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پلانز بن جاتے ہیں اس کے بعد اب ٹیچرز کی مانیٹرنگ کے لیے ایک کی پرفارمنس انڈیکیٹر ڈیوالپ کیا گیا ہے بیسیکلی جو ہیں یہ جنوبی پنجاب جو سیکٹریٹ ہوگا اس کی مانیٹرنگ کرے گا وہ اس حوالے سے کہ جو بھی انیشیٹیوز دیا جا رہے ہیں جو بھی پلانز جیسے ہم نے بھی ٹیمز کی بات کی ہے اسی طرح اور بھی کچھ ہمارے سٹیم کے پروجیکٹس چل رہے ہیں سکولوں میں تو اس حوالے سے ان کا مانیٹرنگ کون کرے گا کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے پیچھے کے دور میں کہ اگر بچوں کو یا گورنمنٹ جو ہے ایک پروجیکٹ سائنگ کر بھی دیتی ہے تو وہ صرف خانہ پوری کے لیے جو ہے کر دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے ایک کی پرفومنس انڈکیٹر جو ہوگا ٹیم بقاعدہ ہر ہفتے جا کے تیچر کا پرفورما چیک کرے گی اور آیا دیکھے گی بھی کہ یہ ایکٹیوٹیز ہو بھی نہیں ہیں اس کے لیے جو ہمارے دیپٹی ڈیوز ہوں گے وہ سکول کے دورے کریں گے سکول کے وزٹ کریں گے آفٹر ٹری ڈیز اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ سکول میں جانا ہے وہ اپنی مرضی سے سکول میں جائیں گے ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے انہوں نے بھی یہ بتایا گیا ہے انہوں نے بھی ریپورٹ بنانی ہے تو بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کو جو پروجیکٹس اسائن کیے جانے ہیں وہ کیے بھی جارے ہیں یا نہیں یا صرف کاغذی کاروائی ہوگی وہ خالی تو اس حوالے سے سکول کو امپروب کرنے کے لیے اور اگر بچوں کو فری اوپ کوس تعلیم دی جا رہی ہے سرکاری سکولوں میں تو کیا وہ آیا سچ میں تعلیم دی جا بھی رہی ہے یا نہیں اگر ہم اپنے ملتان ڈسٹرک کے سکولوں کی بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت بارہ سو اسی سکول ہیں اور بارہ سو اسی سکول میں تقریباً جو ہے آٹھ لاکھ سے زائد بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ان میں سے زیادہ تر بچے وہ بھی ہیں جو ایسے بچے ہیں جو شام کو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں مطلب وہ خود پڑھنے آ رہے ہیں اور دوسرے کچھ بچے ایک کٹیگری ایسی بھی ہے کچھ علاقے آپ کو ایسے ملیں گے کچھ سکول ایسے ملیں گے جب آپ کو پتہ چل جائے گا جھوپری والے نہیں ہوتے ان کے بچے بھی جا رہے ہیں پڑھنے کے لئے سکولوں میں کس لیے کہ اگر آپ فری تعلیم دے رہے ہیں تو ان بچوں کو پڑھا بھی دیں پڑھا بھی دیں صحیح ہے اچھا جیس کے ساتھ ہی ہم بلائن بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس ٹائم جو ہے بلائن بچوں کے لئے کتابیں آ گئیں مگر سرکاری سکولوں میں ابھی بھی مکمل کتابیں موجود نہیں ہیں اس حوالے سے بتائیے اچھا ہم لوگ پانچ سال سے تقریب ان اس ایشوز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ بلائن بچوں کے پاس بکس نہیں ہیں بیسکلی بریل بکس ہوتی ہیں وہ کوڈنگ سسٹم کے تحت بنای جاتی ہیں تو اس کا پیپر بہت مہنگا آتا ہے تو میکمہ سپیشل ایڈگیشن جو ہے بچوں کو اگر پچھلے سال بات کی جائے تو سلیٹس پروائیٹ کر دیں تھی بکس نہیں دیں تھی تو اگر ہم اپنے کمیشنر ملتان کی بات کی جائے تو مریم خان نے اس بات جو ہے محمد بن قاسم بلاسن بلائنڈ سینٹر میں تقریبا نو سو کتابیں جو ہیں دی ہیں ان بچوں کو اور وہ مطلب کالیج جیول کے بچے ہیں فرسٹ ہے سیکنڈ ایر کے اور نائن ٹین کے بچے ہیں جن کے لیے نائن ہنڈرڈ بکس آئی ہیں پر ہماتے جو میکمہ سپیشل ایڈگیشن میں پڑھنے والے بلائنڈ بچے ہیں وہ بھی بھی کتابوں سے محروم ہیں اب ان بچوں میں کمی کیا دیا جاتی ہے کہ آڈیو کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جب اگزامز ہوتے ہیں تو اسے رائٹر پروائیڈ دی جاتے ہیں بچوں کے لیے بریل بک ایسے جیسے ہمارے لیے کلم اور کاغذ ہے تو ہم اگر کچھ لفظ لکھنا نہیں جانیں گے دیکھیں گے نہیں کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں وہ ان کی آنکھیں ہیں وہ بریل کو محسوس کر کے وہ کوڈنگ سسٹم کے تحت بریل فریم کے ذریعے جو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس سے لکھ سکتے ہیں بچوں کو رائٹر کا تو اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے جن بچوں کو بریل یوز بھی کرنی آتی ہے وہ صرف مطلب رائٹر کے ٹھو ہی لکھ سکتے ہیں لہول بورڈ یہ آپشن پروائیڈ کرتا ہے کہ انہیں بریل سلیٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اب یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کیونکہ یہ سلیٹ جو ہے مہنگی آتی ہے کیونکہ یہ کاغذ مہنگا آتا ہے تو جنوبی پنجاب کے بچے جو ابھی تر کس میں محروم ہیں کچھ بچے ہیں جیسے سینٹر میں نو سو کتابیں آئیں ہیں یا انہیں پہلے سے بریل پڑھنا یا بریل پیپر بنا کے لکھایا جا رہا ہوگا تو دے نو کہ کیسے بریل یوز کرتے ہیں مگر جو سپیشل ایجوکیشن میں پڑھنے والے بچے ہیں ایک تو وہ صرف آڈیو کے ذریعے پڑھنے ہیں دوسرا یہ کہ جب سینٹر میں جاتے ہیں بریل بکس پروائیڈ پروائیڈ نہیں کیا جاتا تو وہ اس کو اس طرح پیپر اپنا سالانہ جو پیپر ہو دیتے ہیں کر نہیں سکتے اور تیسرا ایک سب سے بڑا بلائنڈ لوگوں کا مسئلہ اس وقت یہ ہے جنوبی پنجاب میں جب آپ سینٹر بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچوں کے نورمل بچوں کے ساتھ بنا دیتے ہیں وہ بھی ڈیسٹر بہتے ہیں اور جو ہے ایک زیمینر کی جانب سے اکسر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 40 minutes جو ایکسر ہے ان بچوں کو پروائیڈ نہیں کیا جاتا ہے جس کے ساتھ بھی رائٹر ہوتا ہے ایکسر دیے جاتے ہیں پر ان بچوں سے انہی کے ساتھ پیپر لے لیا جاتا ہے تو ان کے امتحانات کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ اس طرح بہت کم بھی آتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا ابھی ہمارے بورڈ کا ڈیزلٹ آیا تھا تو اس لائنڈ بچے نے جو ہیں 10005 مارکس لیے تھے 10005 اور یہ بہت بڑی بات ہے تو ان کا یہی موقف ہوتا ہے اگر ہمیں لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے تو ہمیں بھی پیپر پروائیڈ کریں ہم اپنا پیپر خودحل کریں گے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے جو چھوٹے بچے نیو جنریشن ہیں بلائنڈ کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے بریل بک کیا ہے وہ صرف مہتاز رہیں گے اگر آڈیو مس ہو جاتی ہے یا آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں ان کے پاس پوپر نہیں آتی ہیں تو وہ صرف وہ ہی آت کر سکتے ہیں وہ اسے وہی کرامنگ کر سکتے ہیں جو مطلب انہیں اس آڈیو میں اس وقت میسر ہے تو ان کے لئے یہ بہت بڑا ایشو ہے اگر کمیشنر ملتان نے ان بچوں کو نو سو کتابیں دی ہیں تو جو سپیشل ایڈیوکیشن میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کتابوں کی احشت ضرور رہتا ہے بلکل ایسی یہ ہے اچھا کیونکہ ایڈیوکیشن کو لے کے ہمارے کیونکہ مسائل میں مہت سارے ہیں اچھا پھر اسی طریقے سے نساب کے حوالے سے بکس کے حوالے سے بھی اگر اسی طریقے سے فسیلیٹیٹ کیا جائے تو بچے جو ہیں ان کے لئے آسانیہ ہو سکیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم ایڈیوکیشن کو لے کر وہ خود بھی کنفیوز رہتے ہیں ٹیچرز بھی کنفیوز رہتے ہیں بچے تو ویسے ہی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسٹربنس کا شکار رہتے ہیں اچھا جی اسی کے ساتھ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں ایڈین کی کمی کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے بتایا ایک تو ہارمونل چینج جو ہے وہ آ جاتا ہے سیکنڈلی ہمارے جو تھائرائز کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس طرح جس طرح گلرڈ کی بیماری ہم کہتے ہیں تو یہ گلرڈ کی بیماری کا علاج اور یہ ایڈین کی کمی ہوتا ہی ہے لیکن اس کا پھر آگے کیا جو ہے اس کے پھر کابو پایا جا سکتا ہے دیکھیں کہ یہ سب سادہ ایڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے لڑکی بیماری اب اس میں کیا ہے اس کے اندر یہ کہ یہ دیریکٹ ہمارے ہاں ایک جو ہماری باڈی ہے اِنڈر ہے اس کا امپیکٹ اس پر اِنڈر ہے اب گلانڈ آپ کو بتایا کہ ہورڈ مونلہ ہوتا ہے بہت امپرنگ ہوتا ہے تو اگر آپ کی ڈائٹ ایڈین نہیں ہے تو آجتا ایسطا کہ آپ کی جو ہے یہ سویلنگ شروع ہو جائے گی اور پھر یہ اشیو ہوتا ہے کہ اس کو نہ ٹریٹ بھی نہیں کیا چاہتا مطلب like for 6 months, 7 months, 8 months جب تک آپ کو جو ہے جب تک سویلنگ آپ کو اپیر نہیں ہوتی تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی ڈیزیز کا شکار ہو رہی ہے تو اس کے لیے ملٹیپل جو ہے وہ میتھرڈز ہیں پہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پیکٹیشنر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو سجسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے اپنی سپلیمنٹس کے طرح جو ہے وہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں فورٹیفیکیشن کا concept جو ہے وہ بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے فورٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے کہ بریڈ کی فورٹیفیکیشن کی جاتی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ویڈ فلور کی فورٹیفیکیشن کی جاتی ہے فورٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے فورٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ ایکسٹرنلی نیوٹریئنٹ ایڈ کرتے ہیں ڈائیٹ کے اندر اگر بریڈ کی منوفیکٹرنگ ہو رہی ہے تو ہم نے جس طریقے سے آئیوڈین سال کے اندر آئیڈ کیا ہم نے بریڈ کے اندر بھی آئیڈ کر دیا سمیللی ہم نے ویڈ فلور کے اندر بھی آئیڈ کر دیا اب ان دونوں کو ہم نے کیوں جو ہے وہ چوز کیا تو بجائیس کے کہ ہم اس بات پر کہیں کہ بھئی ڈیفیشنسی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے امپلیکیشنز آئی ہیں ہمیں اس طرف جو ہے پریونٹیو اپروچ کی طرف جانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے مینز کریں اس طرح کے جو ہے میئرز کریں کہ وہ ہماری ڈیفیشنسی جو ہے وہ اپیئر ہی نہ ہو تو اس کے لیے پبلک اویرنس ہے پبلک اویرنس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیٹ امپروومنٹ ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فورٹیفیکیشن جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں جو گورنمنٹ جس کو بار بار انڈوز کر رہی ہے اور انڈسٹریل لیول کے اوپر جو ہے اگر بڑڈ کی کوئی انڈسٹری ہے یا ویڈ فلور کی انڈسٹری ہے اس کے اندر فورٹیفیکیشن کی جا رہی ہے ایوڈین کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی مایکرو نیوکرینس کی بھی صحیح ہو گیا اچھا سپلیمنٹس لینا یہ کتنا جس طرح ایوڈین کی کمی ہے تو اگر ہم اس کو سپلیمنٹس کے طور پر لے رہے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے یا پھر گزہ کے ساتھ اس میں دو طریقے ہوتے ہیں سپلیمنٹ کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ کی جو باڈی ہے وہ شدید کمی کا شکار ہو یعنی سوئر ہو آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اب ڈائیٹ سے اس کو پورا کرنا مشکل ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پریکٹیشنرز جو ہیں وہ سپلیمنٹس ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت غلط کونسپٹ ہے ہمارے ہاں غلط کونسپٹ اب جو بہت زیادہ پریویل کر گیا ہے کہ ہم سپلیمنٹس کی طرف انیسیسریلی شفت کر گئے ہیں اب ایک ینگ اڈلٹ ہے ایک نورمل ہیلڈی ہیومن بینگ ہے اس کی ایک نورمل ہیلڈی لائف ہے اس کو ریڈیلی چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ مایکرو نیوٹرینٹس اور نیوٹرینٹس کا رچ سورس ہیں انڈا اویلیبل ہے دود اویلیبل ہے ویجٹیبلز اویلیبل ہیں تو وہ کیوں سپلیمنٹس کی طرف جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسی اپنی اویلیبل غذا کو کنزیوم کریں اور ہم نے کہا کیا کہ ہم اس کو ہم نے سیٹسائیڈ کر دی ہیں ہم بک پاس نہیں کرتے ہم میل سکپ کرتے ہیں ہم نے اپنی ڈائیٹ کے اندر ویجٹیبل اور فروٹ سائیڈ نہیں کیے ہوئے اور اس چیز کو اور ظاہر ہے جب آپ یہ نہیں کریں گے تو کمی تو ہوگی آپ کو مایکرو نیوٹرینٹس کی اور نیوٹرینٹس کی تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سپلیمنٹس کی طرف جاتے ہیں یہ ایک بہت ہی زیادہ غلط اپروچ ہے ہیلڈی ہیومن بینگز کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی ڈائیٹ سے اپنے ڈیوٹرینٹس کو بورا کریں ہاں بتا یہ ہے کہ کوئی سپیشل ہم جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی پریگنٹ ویومن ہے ایک سپیشل ہے ٹھیک ہے چائلڈ ہے اس کو بھی ڈیوٹرینٹس کی ضرورت ہے اور مادر کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیفیشنسی ہے she can go for the supplements elderly people ہیں وہ ڈائیٹ پرٹیکلر ڈائیٹس نہیں کنزیوم کر سکتے digestion issues ہوتے ہیں اس کے ساتھ link tissues ہوتے ہیں وہ supplements کے طرف شیفٹ کر جائیں لیکن healthy human normal کو adults کو ڈائیٹ سے ہی اپنی ڈیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی پوری کرنی چاہیے اچھے ہم لوگ self-medication کی طرف بھی بہت چلے چاہتے ہیں خود سے جو ہے اچھا کوئی دیکھا دیکھی اگر وہ use کر رہا ہے تو چلو ہم بھی کر لیں ہمارے اوپر بھی same جو effects آ جائیں گے یہ ہمارے ہاں یہی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں بلکل دیکھیں supplements بھی جو ہے it's sort of ہم اس کو medicine کی کیٹیگری میں ہی ہم اس کو فال کرتے ہیں گر بڑے ambit پر دیکھا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو بھئی اب ہمیں فیل ہو رہا ہے خود ہی سے کہ ہم micronutrient deficient ہیں ہم جائیں اور ہم recommended سب پاکستان میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ غلط اپروچ ہے اور یہ بہت common بھی ہے تو اس چیز کو discourage کرنا چاہیے if you are a healthy human being تو آپ اپنی ڈائیٹ سے اپنی ڈیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی کو overcome کریں ہاں بتا یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت سوئر سیمٹمز ہیں اب ہمارے ہاں vitamin D deficiency جو ہے وہ بہت زیادہ پیویل کر رہی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے implications بہت زیادہ جو ہے وہ drastic ہوتے ہیں in terms of body aches ہیں اور آپ جو ہے وہ normal human being کی طرح جو ہے وہ life کو enjoy نہیں کر سکتے تو اس کے لئے اب supplementation جو ہے وہ common ہے adults میں بہت common ہو گئی ہے so آپ ہے کہ adults کو اور young کو اور even جو ہے وہ elderly people کو بھی ڈائیٹ سے ہی اپنے نیوٹرینٹس کو پورا کرنا چاہیے بلکوئی اچھو یہ کہتے ہیں کہ اچھی صحت ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی تمام چیزیں وہ اپنے آپ کو سکتے ہیں جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم علی شبہ سے جانیں گے علی شبہ جس طرقے سے ہم محول کی بات کر رہے تھے ہمارا محول دن و دن خراب ہو رہا ہے جس طرقے سے گاڑیاں دھوان چھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے محول کو کس طرقے سے خوشکبار اور بہتر کیا جا سکتے ہیں اس میں ہمارا محکمہ محولیات وہ کس طرقے سے اپنے رول پلے کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا جیسے کہ آپ کو بتائیے گا دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائیں تو خانہ بردوش جو لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر مائیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ بیماریوں میں ہماریوں میں وہ ہوتے ہیں اس سے ایفیکٹ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ ایفیکٹ وہ ہوتے ہیں اور اگر ہم انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو انڈیکیٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملتان کا جو ہے ٹوٹل انڈیکس یہ ہے اور آب جو ہے موسم رہے گا تو ہمارے پاس وہ انڈیکیٹر ملتان میں موجود نہیں ہے ہمارے پر 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 انڈیکیٹر ہے جس پہ گورنمنٹ کبھی بھی انحصار نہیں گئتی یعنی جو ہم وہ موسم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے فار اگر ملتان کا تیسرا نمبر بتایا جا رہے ہمارے پاس انڈیکیٹر خود موجود نہیں ہم اس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ویدھر ڈپارٹمنٹ ہمیں نیوز دی رہا ہوتا بیسیکلی یعنی لہور سے ریلیون نیوز جو ہم ملتان میں دیکھ رہے ہوتے ملتان کا تیسرا نمبر شہر لودگی میں یہ تھوڑا فیک آنے کے لیے ہیں پر انڈیکیٹر موجود نہیں پرائیویٹ انڈیکیٹر جگہ میں پرائیویٹ کالونیز میں جو میں بتا سکتے ہیں اگر ہم ادھر بات کیجئے محکمہ محلیات کی تو اب فیلحال جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھٹے ہیں کتنا دھوا سب سے زیادہ خطرناک سکتے ہیں تو اس کے خلاف ایکشن چود کیونک سموک سیزن آرہ تو پہلے بھٹا جات کو فائن کر رہے تھے انہیں بتا کہ آپ زگ زگ تکنولوجی کے تھو اگر آپ چلانا ہے تو اس بھٹے کو چلائیں مگر آپ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کافی زیادہ سکتی ہے موسیاتی تفدیلی سے بہت زیادہ مسائل پردہ ہوتے ہیں اور اگر ہم خود ہی اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے یہ چیزیں ہمارے کنٹرول بھی ہوتی ہیں دعا چھوڑتے بھٹے ٹرائفک ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہم کر سکتے ہیں ویڈا بس جو اس حوالے سے اچھا اس میں رکشہ بھی آ جاتا ہے پرانی گاڑیاں ہیں جن کی مینٹیننس کے حوالے سے کوئی آج تک کام نہیں ہو سکا اس حوالے سے جو ٹرائفک فٹنس سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیئے ہوتا ہے تو اگر اس کی پرپر چیکنگ ہو دورز پر پر جس گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفیکیٹ نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی زیادہ دھوان چھوڑی ہے محول کو علودہ کر لیے تو ہماری سٹی کے لئے کتنی خطرناک ہے اسی طرح جو بھٹے ہیں وہ مس مار کیے جا رہے ہیں اگر اب تک بات کریں ہم اکتوبر کے مہینے کی تو ملتان اور اردگیت کے جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں ملتان سے کم 22 بھٹے مس مار کر دیے گئے ہیں اسی طرح انڈسٹریز کی بات کی جائے تو انڈسٹریز میں بہت سارا لیبر بھی کام کر رہا ہے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے جب آپ انڈسٹری بن مالکان جو ہیں امیشن کنٹرول سسٹم پتہ نہیں کیوں وہ اس کے تحت کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو اردگیت کا محول ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اور ان کا اپنا لیبر متاثر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایک ہفتے لیے دیلی ویش پہ کام کر رہا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ آئی ایک ہفتے کے لیے اس کا گھر بند ہو گیا سمجھیں تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایکشن لیے جا رہے ہیں تو آپ پروٹیسٹ کرنے کی بجائے اپنی انڈسٹری کو بہتر کر لیں یا بھٹا مالکان جو وہ زگ زگ ٹیکنالوجی کے طرح کام کریں تو کافی حد تک چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ایون خود ہمارے گھر کی گاڑی ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں نالج نہیں ہے اگر کوئی بھی دیکھ رہے اس کو پتہ چلا ہے کہ فٹنس سرٹیفیکیٹ گاڑی کا ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی گاڑی چیک کروائیں اپنی گاڑی کو ریپیر کروائیں ٹھیک کروائیں تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایک ذریعہ نہ بنے محول کو خراب کر لی بلکل ایسے ہی ہے ہمیشہ ہم بات کرتے رہتے ہیں گی گرین میری ہمیں چاہیے محول کو بہتر بھی کرنا اس میں ہم اپنے حصے کا رول جو ہمارا بنتا ہے اس کو لازمی آپ اپنی حصہ بنائیں تاکہ ایک جو ایک بھی آپ کہتے نا اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں انسان کی اپنی سیٹیسفیکشن بھی بہت ضروری ہے تو آپ چلیں آپ معاشر میں تبدیلی چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ خود بہترین رول پلے کر سکتا ہے اس کیسا لیبر دیپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس میں جو بہت اچھی چیز جتنے بھی سرکاری محک میں اگر چالیس سے زیادہ ہماری فیمیل امپلائیس کام کری ہیں تو ان کے لیے دیکیئر سینٹر بنا جائے گا دیکیئر سینٹر بیسکلی یہ ہوگا کہ جو ان کے بچے ہیں نیو بورن بیبیز ان کے لیے وہ وہاں پہ رکھ سکتی ہیں اور اپنا کام بہتری سے انجام دے سکتی ہیں اسی طرح کچاری میں بھی بنایا جار رہے تو جتنی بھی فیمیل ورکر ان کے لیے یہ بہت خوش ہے کیونکہ حکومت پنجاب نے کہا جہاں نہیں بنایا جا رہا چالیس فیمیل کام کر رہی ہیں تو کمپلین بھی سکتی ہیں ہمارے مہیک میں دیکیئر سینٹر نہیں بنایا گیا تو لیبر دیئر سینٹر بنایا جا رہا لیبر بچہ کافی چھوٹا ہے وہ دیکیئر سینٹر میں تو آپ اسے ہر ایک گھنٹے یا دو گھنٹے بعد چیک بھی کر سکتے ہو جا رہا بچے خود بچے خود ہمارے خود بچے توجہ بھی ماں چاہ رہے ہوتے ہیں بہا مشکل ہو جاتا ہے کئی خواتین جو اپنی جو بھی چھوڑ دیتی ہمارے سوالے سے ان کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیس میں موجود ہیں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو آج موجود ہیں ہمارے روحی ایڈیٹر ہیں ڈاکٹر امجد بخاری صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سوالے ٹک ٹاک ہیں بچوں کرتے ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیس موجود ہیں سر سے ہم جانیں گے اس ٹائم جو ہماری سیاسی صورتحال بھی جاری ہے کچھ حوالے سے بھی بات کریں گے اس ٹائم جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست جو ہے جس طرح کی سے چل رہی ہے جسے ہمارے اس ٹائم ملک کا ایک امج جارہا ہے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ مہ مہمان نوازی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کلچر کی بات ہوگی اس ٹائم ہم جس طرح بھی جہاں جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کا اپنا کلچر ہوتا ہے وہاں کی اپنی ایک مہمان نوازی ہوتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں سپیشلی کہ ہم پاکستان کی بات کریں تو ہر بندہ جو ہے جس شہر میں جائیں وہاں جو ہے آپ کو مہمان نوازی ملتی ہے تو کس طرح کی ہے کس طرح کا کلچر جو ہے وہ ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے سر سے سر سب سے پہلے تو ہم اپنی جو اس لیم سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سیاسی صورتحال میں کل کی جو ساری ایکٹیوٹیز ہیں اس کے بعد کافی عد تک ٹھراؤ آ جائے گا اور ہماری جو ایک آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے وہ چھبیسی آئینی ترمیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹین سیمنٹی تری کے کانسٹویشن میں چھبیس ترمیم ہو چکی ہیں یہ چھبیسی تھی تو چھبیس ترمیم ہو چکی ہیں یہ کانٹینیوز پراسس ہے حضرت یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو وہ حتمی ہے آئین کے اندر ضرورت کے تحت معاشرے کی ضرورت کے تحت ملک کی ضرورت کے تحت تبدیلیاں کی جاتی ہیں بنیادی طور پر آئین جو ہے وہ نظام حکومت چلانے کے لیے دستاویز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو کس انداز سے چلانا ہے اس میں جب بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی نظام کو بہتر کیا جائے عوام کے لیے بہتر کیا جائے لوگ کہیں تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ازالہ کیا جائے تو اس کے لیے آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں اور قانون میں بھی ترامیم کی جاتی ہیں تو یہ ایک ایسی طرح ترمیم ہے جو سبیسوی آئینی ترمیم ہے جس پہ کافی شور شرابہ بھی ہوا اور اپوزیشن کی طرف سے کافی سارے تحفظات تھے بنیادی طور پر جب یہ ترمیم کا مسابدہ سامنے آیا تو تقریباً اسی بیاسی نقات تھے سامنے آئے تھے اس کے بعد ان میں سے کچھ نقات کم ہوتے گئے اپوزیشن کے تحفظات تھے کچھ سیاسی جماعتوں کے تحفظات تھے تو کم ہوتے ہوتے اب یہ بائیس نقات پر آگئی اور اس میں کافی حد تک حکومت اور حکومت کے اتحادی جماعتیں جن سارے سیاسی جماعتوں نے اس پر بورٹ کیا ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ عوام کے لیے ہے اور عوام کی بہتری کے لیے ہے اور اس سے نظام انصاف کے اندر کافی ساری بہتری آئی اور لوگوں کو انصاف کی فرہمی کے حوالے سے جو شکایت ہیں اس میں کافی حد تک اضالہ ہوگا اب بنیادی طور پر ان ترامیم میں ہم نے دیکھا ہے جو خاص طور پر عالی عدلیہ کے اندر جو ججز کی تقریق عمل ہے اس میں ترامیم کی گئی ہیں کہ پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے صرف سینیارٹی کی بنیاد پر تائناتی ہوتی تھی اور جو سب سے سینئر ججز ہوتا تھا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو جاتا تھا اب اس میں میریٹ کا انصر بھی شامل کیا گیا ہے کہ آپ سینئر ہوں تو وہ سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو فیصلہ کرے گی اور اس کمیٹی میں بھی اپوزیشن حکومت اور تمام سٹیک ہولڈر سے وہ شامل ہوں گے اسی طرح ایک ججز کی ایویلیوشن کا عمل بھی جو ہے اس میں جاری کیا گیا ہے جو روٹین میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایویلیویٹ بھی کسی نہ کسی سطح پر ہونا چاہیے کہ وہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے اچھے انداز سے کر رہے ہیں اور اگر کہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ کام میں کمی یا کتائی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اختیار کسی اور کو نہیں پھر وہ جوڈیشن کمیشن کو دیا گیا ہے وہی عدلیہ کے پاس ہے کہ اگر کوئی جاج صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کے پاس واپس جائے گا اسی طرح جو کچھ پیلو ایسے ہیں جہاں آئین کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسی رسٹینٹس تھیں رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی کافی حد تک بہتری کی گئی ہے ابھی اس کے نتائج کیا آتے ہیں یہ کچھ عرصے بعد لوگ اس پر اپنا امپریشن اپنے رد عمل دینا شروع کریں گے بکلا ہے جوڑیشری ہے تو اس سے انبازہ ہو جائے گا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں سر اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ثقافت کی بات کر رہے تھے سیارت افریق کی بات کریں گے سیاحت کی حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے ہم مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں جس شہر کی جس صوبے کی بات کریں یہ بہت اچھی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ مہمان نوازی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ جو بھی گھر میں ہے اس کو آپ پیش کریں وہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ کو ونڈے ایش یا دو جو آپ کے پاس جو آپ کی استطاعت ہے جو ہمت ہے وہ کرنا چاہیے اور اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مہمان نوازی کو بھی تھوڑا سا اور زیادہ بڑھانے کے لیے دوسرے صوبے کے پی کے ہے بلوچستان ہے سندھ ہے جب تک ایک دوسرے کے صوبے میں دوست آنا جانا شروع کریں گے کلچر کا پتہ چلتا ہے ثقافت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا خوراک ہے ان کی کیا چیز اچھی ہے ان کے ڈریسز ہیں اور بہت سری چیز معاملات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مہمان نوازی یہ ایک پہچان ہوتی ہے ایک انسان کی کہ وہ کیا اس معاشرے میں کیا کر رہا ہے یا اس کے کیا انداز ہیں اس کی کیا سوچ ہے یہ بہت ضروری چیز ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے اور ہر بندہ اپنے استطاعت مطابق اس کو کرے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہاتھ تنگ ہو گیا ہے آپ کے گھر میں کمی ہے رسکی کمی ہے آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھر بلاؤ یعنی یہ مہمان نوازی کا انداز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں کچھ زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے اچھا آپ کہاں کہاں گئے کہاں سیر کی کہاں کے لوگ آپ کو لگا کے بہت زیادہ مہمان نواز ہیں ہر علاقے میں ہے لیکن ہر انداز ہر علاقے کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس میں کچھ دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر پانچ منٹ بعد ہم نے ان کو کوئی چیز پھلانی ہے یا پھلانی ہے لیکن کچھ علاقے وہ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھرپور ان کے جو ایک ٹائم بڑے خدمت کرنی ہے اچھی اچھی تریڈیشنل ڈیشیز ہیں اور کچھ ہے تو ہر علاقے کا اپنی ایک انداز ہے وہ اس انداز سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں بہت خوبصورت ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ زیادہ جو ہے نا اس کو جاگر کرنا چاہیے اچھا وہی بات ہے کہ جس طرقے سے ہم لوگ اپنے شہر کی بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ملتان کے حوالے سے یہاں کے ایک دو ثقافت بھی اور اس کے ساتھ یہاں کے مہمان نوازی بھی بہت زیادہ مشہور ہے نوردن ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں تمام لوگوں کی ایک زرہ ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ الگ طریقے سے جو ہے وہ آپ کو مہمان نوازی بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اور آپ کے ثقافت کا وہاں پر ایک الگ ہی جھلک آپ کو دکھائی دیتی ہے اچھا آپ کو کون سی جگہ جو ہے وہ زیادہ ہر ایریہ خوبصورت ہے لیکن وہ جیسے آپ جتنا سفر کرتے رہیں یہ تو اب پاکستان میں سیاہت اب تو زیادہ شروع ہو گئی ہے پہلے تو بہت کم تھی اب جیسے جیسے ایویرنس بڑھتی جا رہی ہے سڑکیں بن رہی ہیں تو لوگ جو ہیں بڑے دور دور تک جو تو دو 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 تین تین دن لگ جاتے ہیں پہنچے پہنچے لیکن اب لوگ جا رہے ہیں اور فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں یہ سب سے خوبصورت چیز ہے پہلے ہوتے تھے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے اب فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بچے بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ جو بچوں کے ذہن میں آج جو نقشہ ہے خل وہ بڑے ہو کے زیادہ ہو جائے گا اس لیے یہ ہر علاقے کا ایک اپنا انداز وہ ہے موسم کے حساب سے کیونکہ سردیوں میں برف کا ایک اپنا چارم ہے گرمیوں میں گرمی کا ایک اپنا چارم ہے موسم کے اثرات تو پھر ہر جگہ دکھائی جائے آجا سر آپ بھی سیاحت کے حوالے سے کافی ماشاءاللہ سے تو خید لکھتے بھی رہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے سیاحت کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے اور مہمان نوازی کے حوالے سے دو چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں مہمان نوازی ہے وہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کس حد تک اس کو پرموٹ کرتا ہے اور کس حد تک لوگ جو ہے مہمان نواز ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سیاحت ہے مہمان نوازی کے اندر بھی دو پہلو ہیں ایک تو وہ جو ہم جو ہماری رسم و رواج کے اندر مہمان نوازی ہے جیسے شادی بیاء کے موقع پر ایون انتقال کے موقع پر بھی کلخانی کے موقع پر بھی ہم مہمان نواز تو عمومی طور پر پاکستانی قوم جو ہے وہ باقی میں پندرہ سولہ ملکوں میں گیا ہوں باقیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستانی نسبتاً زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں اور اگر آپ کسی بھی دکان آج بھی کسی بھی دکاندار کے پاس کوئی بھی شخص یہ جا کے کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں نے کھانا کھانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسے انکار کرے گا تو یہ ایک مہمان نوازی کا یہ انصر دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ لوگ اس حوالے سے بڑے harmonیز ہیں آپ کے ساتھ جو ہے الفت سے پیش آئیں گے محبت سے پیش آئیں گے اور یہ ابھی ہمارے جو حالات ہیں انہوں نے یہاں تلخی پیدا کی ہے سوسائیٹی میں ادروائز تو آپ کسی سے رستہ پوچھتے تھے تو وہ آپ کو اپنی سواری پر بٹھا کے چھوڑ آتا تھا آج کل جو حالات خراب ہوئے اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ورنہ آپ حیران ہوں گے کہ فیملیز کو بھی وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے چھوڑ آتے تھے جہاں اگر آپ نے صرف رستہ پوچھا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے دوسرا یہ پہلو تھا کہ ہم جو ہے ویسے جو یہ شادی بیاء کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو جب سے یہ کلبز آئے ہیں میریج کلبز یا انہوں نے ظاہر بڑا وقت محدود کر دی ہے اور جو مہمان ہے وہ بھی اسی وقت آتا ہے جیسے کھانا قریب ہوتا ہے اور پھر بس وہ ایک گھنٹے کی ساری ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا تو شادیاں اس طرح نہیں ہوتی تھیں شادیاں جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ کے پی میں خاصور پہ اور بلکستان میں یہ روایت تھی کے پی تو اس حوالے سے بہت مشہور ہے کہ ایک ایک ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا شادی پر نا ایک ایک ہزار لوگ کٹھے ہوئے ہیں شادی پر آئے ہوئے ہیں اور وہ کئی کئی دن ٹھہرے ہوتے تھے ایسے ہی ہے اچھا برات جاتی تھی تو یہ تصور نہیں تھا کہ اسی دن واپس آ جائے گی برات بھی وہاں ٹھہرتی تھی اور ہمارے دہی علاقوں میں اور پورا ایک ہفتہ کا جو ہے یہ پروگرام ہوتا تھا اور اس میں ان کے لیے ریکریشن کے لیے بھی سارا کچھ کیا جاتا تھا ساؤنڈ کا اعتمام کیا جاتا تھا سپیکر لگائے جاتے تھے اور بہت کچھ ہوتا تھا اور کمال یہ ہے کہ کئی کئی جانور جو ہے وہ زبا کیا جاتے تھے درجلو جانور جو ہے ان کا بندبس کیا جاتا تھا جو شادی کرتا تھا پہلے وہ جانور کا بندبس کرتا تھا کہ اب یہ کھانے کا اعتمام ہو گیا کہ میں مہمان آئیں گے تو زاہی سواد ان کے کھانے بھی نہیں گا وہ روایت ہے وہ ایک تو خاص اور شہر میں کلبس نے ختم کر دی دوسرا دیہات میں بھی اب ایک کفرہ تفریقہ عالم ہے لیکن پھر بھی ہم بڑے مہمان نباس لوگ ہیں ہماری دہی کلچر میں آج بھی شادی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بڑی حران کون بات ہے کہ دیہاتوں میں صرف یہ نہیں کہ مہمان آیا ہے تو وہ کھانے وہی کھا کے چل جائے گا بلکہ وہ اپنے ساتھ جو پیچھے رہ گیا ان کے لیے بھی کھانے ساتھ لیں دیکھا ہے اور یہ روایت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دس آدمیوں کا کھانا دے دیں تو وہ دس آدمیوں کا کھانا توہل کے دیا جاتے ٹھیک ہے اور وہ لکھ لیا جاتے کہ آپ دس آدمیوں کھانے دیا той لھی ہم بھی ایسے کھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے بعد رانم بلاغ یونس ہماریزہ موجود ہیں سن جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبجیوں اور فلوں کے کیا ریٹس ہیں بلکل پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہروں بھی کچھ ساکتہ مہنگائی پر کابو پایا نہیں جا سکا بات کرتے ہیں سبجیوں اور فلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبجیوں اور فلوں کی قیمتوں میں کچھ ساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے سرکاری نرکوں میں تو کمی دیکھنے میں آتی ہے جو کہ مارکیٹ میں کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح بات کی جائے پرائس کنٹرول کمیٹ میں اور جلی انتظامیہ کی جس نے کچھ ساکتہ مہنگائی پر کابو پانے ہیں وہ مقمل طور پر غیر فال دکھائی دیتی ہیں اسی طرح قیمتوں میں اگر بات کی جائے ادرک اور لسن کی تو ادرک کا سرکاری نرکوں میں جو ہے وہ مسلسل اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے اس وقت جو ہے وہ سرکاری نرکوں کے مطابق ادرک کا ریٹ ساتھ سو رفی کلوں کے ساتھ سے مقرد چاہ رہا ہے جلکہ لسن کا پان سو پچاس سو رفی کلوں کے ساتھ سے مقرد ہے جبکہ مارکیٹ میں اس وقت ادرک تقریباً آٹھ سو پچاس سو اور لسن ساتھ سو رفی کلوں کے ساتھ سے مقرد کیا جا رہا ہے جبکہ ہر ہنڈی میں استعمال ہونے والی ہری مرح تیماتر اور پیاز تھی کی انترینی کو جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اس وقت پیاز کی کیسا ہو میں جو ہے وہ ایک سو بارہ رفی کلوں کے ساتھ سے مقرر دی گئی ہے جبکہ تیماتر جو رانین رفی کلوں کے ساتھ سے مقرر ہے دو سو رفی کلوں کے ساتھ سے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ مارکیٹ میں جانی میں قریباً shave سے اوپر ہی فرکتی جاری ہے پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں کی قیمتیں بھی بھی قصہ کم انگائی کی لاہر ہی نظر آتی ہے کیا کہ سرکاری مرکوں میں کمی کے باوجود جو اہلے مارکٹ میں قیمتیں کم ہوتی نظر نہیں آری اس وقت بھی پھلوں میں سندرخان انگور کا سرکاری مرکوں میں روٹ تین سو اٹھائی سو دفتی کلو کے ساکھ سو مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں پانسو بچاس سو دفتی کلو کے ساکھ سے دستیاب ہو سیو تین سر و نا ر Tenزور اور اعنار قربعن چار سو سار سور کر اپنی ا uploading سام کے حساب سے مختلف و نیٹ تر مالکڑین کے مطلب shoveی جبکہ پروپیتہ پانچ سر و نقص افر قربعن İality بضل رنگوز کے حساب سے قربعن ایک سو و تیس کے دیت کی حساس سا تفاہر و medциrt asked مالکڑین کے حساب سے م tonightزور تفاتیا جا رہا ہے جبکہ خجور چ۶ سر و Accanto عبر ا beforehand دو اسو اور شکری جویر Israel Denมال Luron Auch Issantات و Flうんتلازلوнова سرکاری ملکوں میں مزید کمی کم کرنے کے حوالت سے وہ شہرین کو ہی مطالبہ کی لیا جا سرکاری ملکوں میں کمی لائز ہے تاکہ ہارا غریفات میں سرکاری ملکوں پرچیز کو سکر اچھی بہت شکریہ رانا بلال آپ کا اچھا جی اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم سہروں سے حد کی اور اس کے ساتھ ہی مہمان لوازی کی صرف آپ کو پاکستان کے کون سا علاقہ اور کون شہر خوبصورت لگا اور اس کے ساتھ کھانے بھی اس کے پاکستان پورا خوبصورت ہے تمام شہر بڑے خوبصورت ہیں صرف ایک پہلو ہے جو بڑا ضروری ہے اور وہ صفائی کا پہلو ہے صفائی اتنی ناکس ہے وہ آپ جس جگہ بھی چلے جائیں اب تو شمالی علاقہ جہاں آپ نیچر سے قریب ہونے کوششی کرتے تھے وہاں بھی گندگی کے ٹھیریں تو صفائی کی صورتحال ناکس ہے اور اگر آپ کچھے علاقے میں بھی صفائی اچھی کر دیں تو اسی میں بھی بڑی فیسنیشن آ جاتی ہے دیکھنے کا مزہ آتا ہے اس علاقے کو تو صفائی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پبلک ٹائلٹس ہیں یہ سب سے بڑے دو پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو سیروسیہات کا عمل ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اچھا علاقہ کونسا خوبصورت ہے یہ تو اٹیچ ہوتا ہے موسم کے ساتھ اگر آپ یہی پنجاب میں موسم بڑا اچھا ہو جائے تو آپ کو یہ مری جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری جیسے کہ آپ باری جیسے موسم ہو جائے اور سموگ ہو جائے تو وہ بھی اچھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے اور دھند ہوتی ہے تو اس کا بھی مزہ آتا ہے لیکن ایک جو پہلو ہے میں آپ کو لوگوں کی رائے بتاؤں کہ میں ایک دفعہ شاید کلاش میں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے تھے میں وہاں رکا تھا تو وہ پندرہ دن سے بند تھے بارش ہو رہی تھی مسلسل تو سولما دن بارش بند ہوئی تو باہر نکلے تو انہوں نے مجھے پتایا کہ جی میں فیصل آباد کا رہائش ہوں پچھلے بڑے سالوں سے میں بقائد کی سے کلاش آتا ہوں ایک مہینہ یہاں گزارتا ہوں صحیح اور چھڑے شہتا رہا تھے وہ پہلے سال پر پیگنگ ایک مہینہ ہینے اب یہاں آتی ہیں تو یہاں سے شاڈی کریں وہاں کیا کہتے ہیں تم زیادی تو گیر مزد کر رہےے ہیں کہ وہاں میری ڈوٹی ہو جے گی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ میں یہاں cần ہے ایک مہینہ بیگن جگہ پہ ایک مہینہ جا جائے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بیگم نہیں روکتی کہ بھئی آپ مسلسلی سفر میں ہوتے ہیں کہیں نہیں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ گھر میں تو کہتی کہ پہلے وہ ان کو اعتراض ہوتا تھا تو اب وہ اس نے آدھی ہوئی ایک سیٹ کہہ لیا اچھا یہ میں نے سوال ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے جب اتنے شہر دیکھیں اتنے علاقوں کا وزٹ کی ہے تو آپ کو کون سا شہر پسند آیا انہوں نے کہا کہ پاکستان سارا خوبصورت ہے شمالی علاقہ جات کا ایک ایک حصہ بڑا زبردست ہے لیکن جو مزہ مری میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اچھا میں نے اسے پوچھا لیکن ہم تو اس پر صدا ہی دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انگریز نے بھی اس کو اپنا ہیڈکوارٹر بنایا ٹھیک ہے گرما کا ہیڈکوارٹر تھا وہاں پر وہ رکتے تھے اور اس نے بڑی پرموڈ کیا خاص طور پر جو مری ہلز ہیں مری اردگیت کا علاقہ نہیں وہ جو مری مال روڈ اور اردگیت کا علاقہ ہے وہاں پر جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اور اچانک موسم خوبصورت ہوتا ہے وہاں جو موسم ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسا موسم جو ہے وہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا مجھے ذاتی طور پر جو ہے دو علاقے بہت اچھے لگے ہیں تین علاقے اگر آپ ویسے تو سارا ایون ہم وزیرستان کو نظر انداز کرتے ہیں وزیرستان کے علاقوں کو نظر انداز کرتے ہیں لیکن کلاش کمرات کمرات جو ہے ابھی تک وہ نیچر کے قریب ہے ٹھیک ہے آپ اس علاقے میں عام درف کم ہوئی ہے تو آپ ایک اور جادوی دنیا ہیں اسی طرح نلتر ویلی جو ہے وہ بڑی کمال جگہ ہے وہ بھی ایسے نیچر سے بڑی قریب ہے اور خاص طور پر جب آپ خنجراب کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہاں جو خنجراب کے قریب کے علاقے جو پہاڑ ہیں ان میں بڑی خوبصورتی ہے اچھا آپ نے کہا نوردن ایریاز میں کلاش کی تو ایک خوبصورتی کی تو مثالیں دی جاتی ہیں ویسے وہاں کا جو کلچر ہے وہاں کی خوبصورتی ہے وہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی وہ بھی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا گئیں گے مجھے بسکلی زیادہ پسند ہے ہنزہ ہنزہ اس لیے اس لحاظ سے بھی کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں بچے ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں ہلکی سبز مائل ہیں وہ بہت خوبصورتی ہے بچی ہیں آپ ان کو دیکھیں اتنا پیار آتا ہے بچیوں پر اتنی خوبصورت وہ اس علاقے ہی خوبصورتی بہت زیادہ ہے اور وہاں پر مزے کی بار یہاں کہ فروٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہنزہ پر اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ علاقہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت خوبصورتی ہے ٹائم تو لگتا ہے ملتان سے ہم جاتے ہیں ٹائم تو لگتا ہے لیکن خوبصورتی اس پہاڑ یہ اثر میں شرعہ کروکرم جو ہے نا یہ بنائی گئی ہے پہاڑوں کی تہہ میں نیچے جس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا اگر کوئی دشمن حملہ کر بھی دے تو زیادہ پچاس سو فٹ اس سے زیادہ نہیں تباہ کر سکتا تو اتنی خوبصورتی ہے جب وہ پہاڑ اس کے درمیان سے سڑک جاتی ہے اس کا ایک اپنا ہی نظارہ ہے اور خاص طور پر اس دریا کا اس میں ہر رنگ کا پانی ملتا ہے بلیک بھی گرین بھی بلو بھی یلو بھی ہر قدم کا پانی ملتا ہے جو نظر آتا ہے کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے یہ خوبصورتی اس کا ایک اپنا سواد اپنا مد ہے یہ صرف دیکھنے کی چیز ہے سیاحت ہے یہ یہ دل سے پتا چلتا ہے کہ سیاحت آپ کی کہاں تک ہے ابھی ڈاکسرم نے بڑی مہمان نوازی کی بات بڑی خوبصورت کی کہ ایک زمانہ تھا اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کئی زندگی میں کئی ایسے حادثیں ہوئے ہیں کہ جب ہم رکے ہیں تو لوگوں نے اتنی مہمان نوازی کی ہم حیران دہ گئے مہمان نواز لوگ ہمارے پنجاب کے بہت زیادہ ہیں کوئی یادگار واقعہ جی کوئی یادگار واقعہ جی یادگار واقعہ اسی طرح ہے کہ میں جزمان میں آج سے تک ان کو پچیس سال پہلے کی بات ہے پچیس یا تیس سال ہو گئے تو گاڑی خراب وہاں پر ورکشاپ نہیں تھی اچھا یہ آپ کا واقعہ جو ہے ہم ڈیٹیل سے سنیں گے اچھا جی جی واقعہ سنا رہے تھے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے کہ میں گیا تھا جزمان تھے آگے ٹیل والا وہاں پر تو راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تو وہاں پر دور دور تک ورکشاپ نہیں ہے تیس سال پہلے نہیں ہوتی تھی تو وہاں کا ایک چھوٹا ذمہ دار تھا وہ اس نے ہمیں دیکھا وہ ہمارے پاس آیا اس نے کہیں سے کسی کوئی میکینک تھا اس کو بلوایا اس کے بعد اس نے ہمارے لیے دیسی مرگی کا کھانا تیار کرایا ہمیں پتا نہیں تھا لیکن جب جتنے دیر میں گاڑی تھیا دو تین گھنٹے لگ گئے اس نے ہمیں کھانا کھلایا بٹھایا آرام کرنے کے لیے کر کے لگا رات ہمارے پاس رہو لیکن ہم نے آنا تھا کہ بنو میں ہمارے دوست تھے میں غلطی سے ہاں جی کمر زمان وہ پوچھتا ہوا کسی اور کمر زمان کے گھر چلا گیا جب وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور مجھے کہا جی یہ کھانا یہ چیز لیکن کھانا ہمارا دوسرے ہمارے دوست تھے ان کے پاس پکا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا جی مجھے میں راستہ بھول گیا ہوں آپ مجھے فون دیں میں انہیں فون کرتا ہوں وہ زمانے میں یہ موبائل تو نہیں تھے یہ تار والے فون تھے میں نے انہیں فون کیا کہلنا کہ اوہ اوہ آپ تو غلط جگہ پہ آگئے کیوں کیا ہوا کہ آپ تو ہمارے دشمن کے گھر آگئے ہو میں نے کہا تو اب کیا کر رہے ہیں کہلنا کہ یہ اب آپ ٹھہرو ہم آ رہے ہیں وہیں پر وہ آئے وہاں پر ان کو بھی انہیں پانی پلایا انہیں پانی پیا اس کے بعد وہ ضد کر گیا کہ نہیں کھانا ہمارے پاس کھانا ہم تیار کرتے ہیں یعنی یہ مہمان نوازی کی بات کرنا ہوں کہ لوگ بڑے جوشینے ہیں ایک دوسرے خدمت کرنے کے لیے لیکن کچھ واقعات جاگر ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے مرکل ایسے البتہ ایک چھوٹا سا میسید میں ضرور دوں گا سیاعت کی حوالے سے جو بھی لوگ آپ جینوں پہ چلے جائیں کسی بھی جگہ وہاں پر دیکھیں اتنا گند ہوتا ہے ڈبے ریپر کے پیپر ٹیشو ان کا خیال کرنا چاہیے جب بھی آپ کو چیز استعمال کریں ایک شاپر میں ڈالیں ان کو بند کریں ایک سائیڈ پہ کہیں ان کو رکھ دیں کیونکہ اس طرح پہنکنے سے ساری گندگی سارا کام خراب ہو جاتا ہے بہتکل ایسے اچھا سر بیسے کھانوں کی اگر ہم بات کریں جو واقعہ ہم آیا کہ وہ دشمن کے گھر چلے گئے اس پر بڑا مشہور واقع ہے اچھا اچھاک کھانگر اہم شروع ہوگی ہے اور اس نے میمان بلvidل جیب میں annelque نیچے transaction جیب میں ایسے دشمن وہ ٹھے بدھے کے خ .. мясھDer on ہم نے دیکھے تک ہย ها جو ہمارا مہمان فاتھا تھا نہیں ہمارا مہمان فاتھا ہمارا مہمان فاتھا تھا صحیح خانوں کی تطریریشنل ہر شہر اپنی اکھانوں کے حوالے سے ایک اقلی کھانوں ہے جو بڑی سپیشل کسن کی ہوتی ہے جیسے ہر کسم کی ہم بات کرتے ہیں ملتان کی صورتیں ہیں تو یہاں کے سون حلوہ بہت مشہور ہے یہاں کے اگر ہم بات کریں تو لوگ یہاں پر عام کی وجہ سے لوگ بہت ہمارا شہر پہچانا جاتا ہے اسی طرح ہر شہر کی ڈیفرنٹ صورتیں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طریقے سے ہم جو یہ ہماری تردیشنل کھانے ہیں یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر اثرات چھوڑنا ہے اچھا یہ اس میں زیادہ شورت ملتان کی ہے تین چار آئیٹمز ایسے ہیں جو وہ کہیں دستیاب نہیں ہیں اس لیے ان کی صورت ہے اچھا باقی چیزوں کی صورت حال یہ ہو گئی ہے اب میں لاہور سے جو دوست ہیں ان کے پوچھتا رہتا ہوں بھی آپ کے پاس کیا خاص چیزیں تو وہی چیزیں ہیں جو ہر جگہ پر دستیاب ہیں اچھا باقی کہیں کسی جگہ کا ڈھوڑا مشہور ہو گیا تو اس کا نام ڈھوڑا ہے لیکن اس سے ملتی جلتی چیزیں ہر جگہ پر موجود ہیں تو اس غاتیں جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں ایک تو کمیونکیشن بہتر ہونے سے وہ جگہ جہاں محدود ہوتی تھیں وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک آپ کے اندر دل میں ایک رغبتی ہوتی ہے کہ فلان علاقے میں جیسے ملتان میں جو بھی آتا ہے مہمان آتا ہے تو آپسی جاتے ہوئے یہاں سے سونالوہ ضرور خرید لے جاتا ہے کہ وہاں ہم لوگوں کو جا کے کھلائیں گے لیکن ہمارے ہلوہ اور عام ہی مشہور ہوئے اور یہ کمال ہے اس علاقے کا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی دش یا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ مشہور ہے لیکن گفت صرف یہی سے جاتا ہے ہاں صحیح بات ہے آپ لوگ سے کبھی کوئی گفت آیا کہ دوسرے شہروں سے کہیں کہ کوئی ڈھوڑا آگیا ہو یا لاہور سے کسی دوست نے پھیجا ہو یہاں سے زیادہ فرمائشہ ہے یہی سے پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی عام اگر جاتے ہیں تو یہی ملتان سے جاتے ہیں سونروا جاتا ہے تو یہی سے جاتا ہے اور یہاں ہمارے پاس یہ ڈشز ہیں اس کے علاوہ بھی جیسے ڈولی روٹی ہے ڈولی روٹی اور کہیں دستیاب نہیں ہے وہ ملتان میں ہی ملتی ہے ہم اسے بھیجتے کم ہیں لیکن یہاں جو مہمان آتے ہیں ان کو ضرور کھلاتے ہیں ناشتہ یہاں کا ہمارا سپیشل کی سنگائی کا اسی طرح ایک سپیشل مسی روٹی جو ہے وہ یہاں اس خطے کی بڑی پیچان ہے اس طرح کی مسی روٹی اور کہیں نہیں بنتی چھوٹے مٹر کے ساتھ ایک مٹر تو یہ عام ہے جو بزار میں بکتا ہے جو ہمارے دریائی لاکھوں میں ایک چھوٹا مٹر ہوتا ہے اس کو پیس کر وہ آٹے میں ملا کر مسی روٹی بنایا جاتی ہے وہ بڑی لذت میں کمال ہے اور وہ عمومی طور پر ہم چاٹیوری لسی کے ساتھ کھاتے ہیں اور مکھن ہوتا ہے ویسے اس خطے میں جہاد کے لوگ ہیں اس سے آشنا ہے کہ اگر تندور کی پکی ہوئی روٹی رات کو پڑی ہوئی ہو یہ تازہ نہیں رات کو پڑی ہوئی صبح اسے آپ مکھن کے ساتھ کھائیں تو اس جیسا مزہ کو جنی ہے اور ساتھ لسی جو ہے وہ دستیاب پیور چیزیں اب اس طرح سے دستیاب نہیں ہیں ان سارے چیزوں میں غربت کا پہلو بھی شامل ہے ہماری جو ڈشز ہیں ان میں یہاں پر غربت زیادہ ہے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان غربت میں انہوں نے جو رستے ڈھونڈے ہیں تو ان کے اندر ایک فیسینیشن آگئی ہے مثال کے طور پر ہم اچار یہاں بہت زیادہ اچار ڈالتا ہے کیونکہ عام یہیں زیادہ ہوتا ہے تو اچار بنیادی طور پر ہم اس لئے ڈالتے تھے کہ یہ خراب نہیں ہوتا چلے پورا سال ہمارے پاس روٹی کے لئے کوئی نہ کچیز دستیاب ہو اچھا اسی طرح جب ہم بناتے ہیں تو اس کا ایک شیرہ بناتے ہیں جیسے ککو یہاں کہتے ہیں وہ شیرہ بھی خراب نہیں ہوتا پورا سال رکھتے ہیں اس میں اگر تردہ مکھن دیسی گی میں ڈال کے کھایا جائے شکر کے ساتھ تو وہ ایک علاقی مزہ دیتا ہے مکھن اگر اس میں ڈال لیا جائے تو بڑا مزہ دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عمومی طور پر ہم نے اپنے لئے بنائی ہیں چٹنی جو ہے یہاں پر جو چٹنی بنائی جاتی ہے بڑی کمال چٹنی بنتی ہے تو ان ساری چیزوں کا مزہ ہے اور جیسے ابھی انہوں نے باقیہ سنایا ہم یہاں کچھ چند دوست یہ ہیڈ محمد والا پول نہیں بناتا تو دریا کو آپ ایسے ہی کشتیوں سے پار کرتے تھے اور دو تین پارٹ میں بھی ہو جاتا تھا دریا تو آپ کشتیوں میں بیٹھ کے اگر بائک پر بھی جا رہے ہیں تو موٹر بائک بھی اسی میں رکھی ہیں اور پھر آپ ٹریبل کر کے بار کرتے تھے تو ایک دفعہ ہم چند دوست جا رہے تھے تو ایک ٹریکٹر جو ہے وہ کسی کا فسا ہوا تھا تو ویسے ہی اگر آپ پانچ ساتھ موجوان جا رہے ہوں تو وہ کھینچ لیتے ہیں یا دھکا لگا دیتے ہیں تو اس ٹریکٹر کو دھکا لگایا تو ٹریکٹر نکل گیا تو اس نے کہا کہ نہیں اب آپ ایسے نہیں جائیں گے اب کھانا کھائے بغیر آپ نہیں جا سکتے تو اس نے اس سارا دن ہمیں انگیج کر لیا اس نے مرگیں پکوائے اور پتہ نہیں کیا کیا اعتمام کیا لیکن اہم پہلو اس میں یہ تھا جب ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ تم زمین کتنی ہے تمہاری یہاں اور کب سے عباد کر رہے ہو تو اس نے کہا جی میں دس سال سے عباد کر رہا ہوں پانچ مربع ہیں میرے نہیں ہیں پتہ نہیں کس کے نہ کبھی کو پوچھنے آئے تو میں اس کو عباد کیے جا رہا ہوں اور میں یہاں علاقے کا ذمہ دار ہوں یہ بھی شہی ہے ایک دفعہ نہر کے کنارے ہم جا رہے تھے تو ایک بیل گاڑی جو ہے اب آپ دیکھیں مدد کا پہلو جو ہے یہ اس معاشر کا ایک حسن ہے یہ بھی بلکل ایک حسن ہے تو ایک بیل گاڑی جو ہے وہ بیل سمیت جو ہے وہ نہر میں گر گئی اور پیچھے ایک کار آرہی تھی اس میں چار پانچ مولانا حضرات بٹھے ہوئے تھے انہوں نے یک دم گاڑی روکی وہ چاروں پانچوں نکلے گاڑی سے اور آنان فانان انہوں نے ریڈی بیل سمیت بارکنچ لی اچھا یہ زائی بھمانا ہے کہ آپ کسی اور معاشرے میں ہوں تو زیادہ سے زیادہ وہ ریسکیو پر کال کر دے گا اچھا بھی باہر کے ممالک میں ہم دیکھے تو لوگوں شاید وہ اگنور کر جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ اسپیشلی یہاں پر کوئی بھی تھوڑا سا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بھی اس طریقے سے کوئی مشکل میں پیسا ہو تو درجنوں لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اچھا ہم ویسے اندر سے ہم دیکھیں نا جیسے غربت کا شکار ہے پریشانیوں کا شکار ہے لیکن ہمارا جو وہ خوش رہنے کا جو انڈیکس ہے دنیا میں وہ بھی بنائے ہوئے اس میں ہم کافی آگے ہیں ہم مشکل حالات میں بھی ابھی یہاں کوئی دو سائیکل والے ٹکرا جائیں تو ان کا تھوڑا سا معاملہ ہوگا لیکن پچاس لوگ تماشا دیکھنے کے لئے اکٹھا ہوئے ہیں یہ بھی آج کل تو یہ پہلو زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ آدھے لوگ تو اسی طرح اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں صرف تماشا دیکھنے کے لئے اور سٹوری جاننے کے لئے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے وہ کئی طرح ایسا ہوتے کہ ایک اکسیڈنٹ کی جگہ پر چار اکسیڈنٹ اور آ جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں یہ لیکن یہی سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ دونوں جذبے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پایا جاتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ لیکن پھر بھی جی جی میں کھانے کے حوالے سے بات کروں گا کھانے کے ابھی یہ جس طرح بات کر رہے تھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملتان کی سپیشلٹی ہیں ان میں ایک چیز ہے کریلے بنانا کریلے ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن نکڑوے ہوتے ہیں لیکن ملتان سرائکی کے یہ جو لوگ پرانے ہیں جس طرح سے بناتے ہیں وہ ان کروار ختم ہو جاتی ہے دوسرا سب سے اہم چیز اور بڑی طاقتور سبزی اس کو ہم سرائکی میں کہتے ہیں سوہانجنا خدو میں اسے کہتے ہیں ہم باٹا اس باٹا کی نکلتی ہے بعد میں پھلیاں اس پھلی کا بنتا ہے اچار اور سالن اور اس کا بھی ایک سپیشل طریقہ ہے اس کی کڑوات نکالنے کا وہ ایک تریڈیشنل چیز ہے ایدر ملتان کی جو بڑے عرصے سے استعمال ہو رہی ہے جو پرانی خواتین ہے وہ اس کو بنا سکتی ہیں بیکل ایسے اور اتنی وہ سبادش اور وہ طاقتور سبزی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں بیکل ایسے بڑی بلے بلے ہو رہی ہے لیکن ہم اس وقت کھاتے رہے جب جہاں عربتی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتی تھی تو ایک درخت سوہانجنا کا گھر میں لگا ہوتا تھا ہر گھر میں نہ تو وہ ہی توڑ کے وہ استعمال کر لیتے تھے اور وہ جب سوہانجنا ختم ہو جاتا تھا پھر وہ پھلیاں رہ جاتی تھی تو اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور اس نے اینکی ٹھوڑ کےww اس نے کچھ تو بڑی کیا سمجھلے ہیں کس طرقے سے ہم ٹوریزم کو فروغ دے سکتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اسی طرقے سے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا شاہیے ٹوریزم کو فروغ دے سکتے ہیں ٹوریزم کو فروغ دے سکتے ہیں لیکن انڈیجینس مقامی لوگوں کے اندر ٹوریزم کی فروغ دے سکتے ہیں اصل میں تو یہ تھا کہ ہمیں پوری دنیا کو ٹریک کرنا چاہیے تھا پوری دنیا سے سیاحت ادھر آتی سیاہ یہاں آتے ٹورسٹ آتے اور انہیں ہم سارے علاقے دکھاتے کیونکہ یہاں بڑی خوبصورتی ہے اور جو بھی بندہ آتا ہے وہ بڑا اس کو فیل ہوتا ہے اور ہمارا جو کلچر ہے جو غربت بھی ہے جو یہاں کے رہنے بینے والے بسنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی اٹریکشن ہے وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا جو مقامی سیاحت کا انصر ہے وہ تو کافی فروغ اس نے پایا ہے ٹورسٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کام شروع کر دیا یہاں سے ٹورزم گروپ لے کر جانے لگ گئے ہیں تو اس سے مقامی ٹورزم کو فروغ ملا ہے لیکن انٹرنیشنلی ہم اس کو اٹریک نہیں کر سکے اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو جیسے دو چیزیں تو وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ کو کہ صفائی کا ایلیمنٹ اچھا نہیں ہے اور پبلک ٹالٹ اچھے پبلک ٹالٹ دستیا بھی نہیں ہے تورسٹ وہ ہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں غریب آدمی تو ٹورزم نہیں کر سکتا اچھا غریب آدمی کے لئے ٹپس اگر آپ کہیں گے تو آخر میں میں دے دوں گا کہ وہ کیسے ٹورزم کر سکتا ہے لیکن امیر آدمی ہی ہوتا ہے پیسے خرچ کرنے والا ہے جس کو شوق ہو اچھا اب اگر اسے ٹالٹ جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے جس عذیت میں مبتلا ہو آپ جا کے دیکھنے کسی بھی جگہ پر آپ کو پبلک ٹالٹ نہیں ملے گا تو اس کی پریشانی کا عالم آپ سوچ سکتے ہیں خاص طور پر اگر خواتین ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کے لئے کتنی مشکلات ہوگی تو ہم اس کو پبلک ٹالٹ فروگ نہیں دے سکے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امن و مان کی صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہوئی کہ ابھی یہ جو سواد کا واقعہ ہوا تھا آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس نے کتنا بیڈ امپریشن ڈالا ہم کوشش کر کے حالات ہی کرنے لگتے ہیں پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ساری صورتحال خراب ہو جاتی ہے ایک اور پہلو جو ہے جس کی وجہ سے ٹورزم کو ہم فروگ نہیں دے پا رہے مثال کے طور پر اگر یہاں ملتان میں کوئی آدمی آجاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے جس میں پڑے لکھے لوگ ہیں ٹورزم کے پی ٹی ڈی سی کا بھی دارہ وفاق کا بھی اور ٹی ڈی سی بھی پنجاب کا ادارہ بھی موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک اچھا گائیڈ دے دی تو آپ دیکھیں گائیڈ ہی نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے ٹھیک ہے اچھا جو گائیڈ ہے وہ انشنٹ مارتے رہتے ہیں ایک دوبارہ اوچ شریف کو میں دیکھنے کے گیا میری اپنی سٹڈی اتنی تھی تو وہاں پر جو بندہ ملا اس نے ساری روٹی باتیں بتائی اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ شریف کی ہسٹری مجھے بتا رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں ہم ہلتان کو اگر ہمیں کوئی دکھانے والا بندہ رہی ہیں ہمارے سارے ایریاز جو ہے جن علاقوں میں ہم جاتے بھی ہیں وہاں پر بھی جو ہے دیکھیں ایک بات بڑی زبردست ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ٹیکسلا سے لے کے پنڈی سے لے کے ہم چلے جائیں دیر تک تو یہ سارا علاقہ یہاں پر بدھزم نے بڑا فروغ پایا تھا اور وہاں ان کے سٹوپاز ہیں ان کی ریمینزنگ ہیں ٹیک ہے اور وہاں پر ان کے سارے آثار موجود ہیں اور بڑے زبردست ہیں لیکن ان کو دکھانے والا بھی تو کوئی ہو اگر وہاں باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں تو اس کو بقاعدہ ہمیں گائیڈ کے حوالے سے اس کو انڈسٹری بنانا چاہیے اور لوگوں کو فروغ دینا چاہیے ہمارے اپنے نوجوان میجھو ہے دیکھیں نا ان کے اندر خود صدیوں سے جانا وہ بھی ایوے انشانٹس نہ آئے ان میں کوئی صداقت نہیں صداقت نہ بھی چلو کم از کم اس میں اٹریکشن ہونا ہم بار کی ممالک میں دیکھتے ہیں لازمی ایک ٹورسٹ آپ کے ساتھ گائیڈ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس کی ریسرچ ہوتی ہے ہمارے ہاں اس طریقے سے اس ماملے میں بھی ہم کمزور ہیں اور اس کو فروغ دینا چاہیے خاص طور پر ہمارے نوجوان کم اس کم ملتان کے نوجوانوں میں سے دس پندرہ بیس کے گروپ کو سامنے آنا چاہیے ایک گائیڈز کا گروپ بنانا چاہیے اور آپ اپنی سرویسز بیچیں ٹھیک ہے نا جو بھی اگر فارنر آتا ہے لوکل آتا ہے تو اس کو آپ ٹورزم کو دکھائیں تو بہت شکریہ آپ پر ہمارے ساتھ رہے اس کے سادی کرشن صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین آج کا پرگیم ہی ختم ہو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ